السلام علیکم ویورز آج میں آپ کو دینے جاری ہوں فرنچ پائز جی ہاں وہ بھی پانچ منٹ میں تیار اور کم آئل میں بنی جائے جی تو یہ میں نے لے لیے ہیں تین عدد آلو آلو کو میں نے اچھے سے واش کر لی ہے ویورز آلو واش کرنے کے بعد میں اب اسے پیل کروں گی ادھے یہ کیا یہ پانی کیوں رکھا ہے چولی پر کیا میں آلو کو پانی میں تلوں گی ہاں یہ کیا نہیں میں آلو کو پانی میں نہیں تلوں گی آپ دیکھتے جائے میں کیا کر رہی ہوں آلو کو میں کٹنے لگی ہوں فرائز کیلئے چھیننے کے بعد آلو کو اچھے سے میں نے دھو لیا تھا کیونکہ فرائز کٹنے کے بعد آلو کو کبھی بھی نہیں دھونا چاہی گی ٹھیک ہے جی اب میں فرائز کٹتے جا رہی ہوں تب تک سائد میں پانی بوائل ہو رہا ہے جیسے ہی پانی بوائل ہوگا تو ہم آگے کا پروسیجر کرنے لگیں گے فرائز کیلئے اسی طرح کے آلو کٹتے ہیں باہر بھی آپ جب دیکھتے ہوں گے کہیں باہر سے لیتے ہوں گے چاہے کوئی بڑی جگہ ہو یا سٹریٹ میں تھیلے والوں کے پاس سے سب اسی طرح سے کٹتے ہیں پانی میں تو بوائل بھی آ گیا چلیں جی اب ہم کرنے لگے ہیں آلو کو پانی کے اندر ہاں آلو جائیں گے پانی کے اندر اور ہوں گے تھوڑے تھوڑے بوائل مطلب کہ half done full done نہیں کرنا اگر آپ full done کریں گے تو fry ہوتے ٹائم یہ ٹوٹ چائیں گے اور ہمیں ٹوٹے ہوئے فرائز نہیں چاہیں گے ہمیں چاہیں گے بالکل اچھے سے فرائز یہ میں نے کارن فلور تین ٹیبل سپون لیا ہے half ٹیبل سپون میں نے black paper powder ڈالا ہے اور half ٹیبل ہی one ٹی سپون کے قریب میں نے اسے چائنیز سالٹ تھا میں نے اسے پیس دیا کیونکہ وہ بہت دانے دار ہوتا ہے تو وہ اچھے سے وہ کارٹ نہیں ہوگا اب میں نے اسے بہت ہی اچھی طرح سے سب چیزوں کو مکس کر دوں گی تھوڑا سا سالٹ میں نے ایٹ کیا ہے نارمل سالٹ جو ہوتا ہے وہ تاکہ فرائز میں اچھی طرح سے لگے اور فرائز بڑے مزے کی بنی ویوورز فرائز بوائل ہو رہے ہیں دیکھیں فرائز بوائل کرتے ہوئے میں نے کوئی بھی نمک ایٹ نہیں کیا مطلب فرائز ایسے ہی بوائل ہو رہے ہیں آلو کے پیسز اب ہم اس کو چھاند کے نکال لیا ہے میں نے اب نکالنے کے بعد میں اس پر کارن فلور سالٹ اور چینیز سالٹ کی کارنگ کروں گی ویوورز اگر آپ کو فرائز میں کوئی اور ٹیسٹ بھی چاہیں گے جیسے تکہ چرخہ یا جو بھی آپ کو ویجٹیبلز جو بھی آپ کو پسند ہو آپ مجھے بتائیں گے کہ میں آپ کے لئے وہ ریڈی کروں گی جی ویوورز بہت اچھی طرح سے میں اس پر کارنگ کروں گی کیونکہ گرم ہے آلو تو اچھے سے کارنگ اس پر چپک جائے گی بہت اچھے طرح سے اور یہ ایسا بھی نہیں کرنا کہ آلو دیکھیں ہی نا آپ کی کارنگ بس اسی طرح سے کیجئے گا تین آلو تو تین ٹیبل سپون کارن فلور جی ویوورز ایک آلو لینا ہے تو ایک اب میں نے اس کو فریزر میں رکھ دیا ہے اس وقت تک کیلئے جب تک یہ بلکل ہی تھنڈے نہ ہو جائیں اور سخت نہ ہو جائیں آلو میں نے گرم کرنے کے لئے رکھ دیا ہے اچھے طرح سے فل ہیٹ پہ ہم اسے بنائیں گے کوک کریں گے صرف پانچ میٹ میں یہ فریز تیار ہو جائے گی یہ آپ دیکھیں گا یہ میں فرسٹ پیچ ڈال رہی ہوں اب فریز کو دیکھیں میں نے اس میں کوئی آرٹیفیشل کلر یوز نہیں کیا بلکل نیچرل کلر میں ہے سب کچھ نیچرل آئل بھی نیچرل پوٹیٹو فریز بھی نیچرل فرنچ فریز بچوں کی جان بچوں کی کیا بچوں کی مما کی بھی جان سب کو ہی پسند کوئی ایسا ہوگا جسے فرنچ فریز نہ پسند ہو تو میں دو بیچز نکال چکی ہوں یہ ٹھارٹ بیچ میں نے ڈالا ہے فریز کا تین آلو تھے میں نے چلے تھوڑے آرام سے مزے مزے کریں آئل کے اندر بھیڑ میں نہ رکھو بیچاروں کو فرائز کو چلے جی اب اسے میں ریش آؤٹ کروں گی اور یہ اتنے کرسپی ہوں گے کہ آپ کی سوچ ہوگی کیونکہ ہم نے اس میں ڈالا ہے کون فلور اور اسے رکھا ہے ہم نے فریزر میں برحول تھنڈا کرنے کی لئی چلے جی اب میں اس کو ریش آؤٹ کر کہ بتاتی ہوں یہ کیسا لگ رہا ہے اتنا کرسپی ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی میں آپ کو کھا کے بتاتی ہوں کتنا کرسپی ہے ویور ویورز اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے فرینڈز میں اور فرینڈز کے فرینڈز میں جی بہت کرسپی بہت کرسپی بہت مزی کی جی اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دی جی اللہ حافظ